میں ابھی ان تمام مؤمنین اور تمام پاکستانیوں کی خدمت میں بھی یہ اس عظیم اجتماع سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ عظیم اجتماع صرف ایک ایجنڈ پہ نکلی ہے اور وہ ایجنڈا یہ تھا کہ ہمیں پورے زرے قرم میں امن چاہیے اور ہمارے جو راستے چپیس پچیس دن سے بند ہے تمام زرے قرم میں بسنے والے لوگوں کے لیے تمام راستے کول دی جائے یہ جو سلسلہ حکومت کی ابھی تک مجرمانہ غفلتی یہ عوام یہ قوم یہ مجرمانہ غفلت آج کے بعد کبھی قابول نہیں کریں گے ہاں انہوں نے آج ہمیں جرکے کے ذریعے پیغام بیجا ہے کہ راستے کل سے آپ کے لیے ہم کولے رکھیں گے تو ہم بھی اگر ان کو دیکھتے ہیں یہ عظیم اجتماع یہاں پر ہوگی ہم دیکھیں گے اگر راستہ کولا ہے اگر ہمارے مسافر پشاور سے ادھر ادھر سے پشاور جاتے ہیں تو ہمارا اور کوئی فیلن مطالبہ نہیں ہے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے جو لوگ ہم نکلے ہیں پر امن طریقے سے نکلے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ذلِ قرم کی امن جو ہے برباد نہ ہو لیکن اگر ابھی تک ذلِ قرم کی امن برباد ہوئی ہے وہ یہاں کے ذلی انتظامیاں یہاں کے حکومتیں جتنی بھی ادارے ہیں ان کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ذلِ قرم میں یا کہیں بھی بھی پاکستانیوں اور مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ ہو جنگ جدل ہو ہم کبھی نہیں چاہتے مجھے مجھے تک جاہتے answers دم بس اب oon موسیقی